روحانی موالے چینل کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا آسان اور مجرف وظیفہ بتایا جائے گا جس کو کرنے سے نہ صرف آپ جنات شیعتین اور لوگوں کے شرط سے محفوظ رہیں گے بلکہ مختلف قسم کی بیماریوں اور ہر اس نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بھی محفوظ رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتی کا یا ارحمر وآحیمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی وآلہ چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ خواتین و حضرات ہر انسان کو اپنی حفاظت کی ضرورت رہتی ہے اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان مختلف ہتھیاروں اور باڈی گارڈز کا سہارا لیتا ہے جس پر مہانہ ہزاروں روپیہ خرچا جاتا ہے لیکن یہ ہتھیار اور باڈی گارڈز بھی ہمارے ظاہری دشنوں اور نقصان پہچانے والے لوگوں سے ایک حد تک ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں یہ ہمیں مختلف قسم کے حشرات الارض جیسے مچھر، سامپ، بچھو وغیرہ سے نہیں بچا سکتے اگر ان سب چیزوں سے ایک حد تک یہ گارڈز ہماری حفاظت کر بھی لیں تو یہ ہمیں جنات، اسیب، شایطین وغیرہ سے تو بالکل بھی نہیں بچا سکتے جو انسان کے کھلم کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم شیطان اور شریر قسم کے جنات سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں جو ہمیں نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی بے پناہ نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے گھر بار، کاروبار اور ہمارے ریلیشنشپ کو متاثر کرتے ہیں میاں بیوی بہن بائیوں کے دل میں وسوسے ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑا کرواتے ہیں لوگوں کو لا علاج اور پچیدہ قسم کی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں ہمیں دین سے، نماز سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اور ہر اچھے کام سے دور رکھتے ہیں اور ان جنات اور شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالی نے ہمارے لیے انتظام فرمایا ہوا ہے جس کے لیے میں آپ کو ایک انتہائی آسان اور مسنون وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ بہت ہی آسان اور نہایت طاقت کا حامل وظیفہ ہے اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالی نہ صرف آپ کو شیعتین اور شریر قسم کے جنات سے محفوظ رکھے گا بلکہ ہمیں ہر اس نقصان پہنچانے والی مخلوق سے بھی محفوظ رکھے گا جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کے علاوہ اس وظیفہ کی برکت سے ہم مختلف قسم کی بیماریوں اور پچیدہ قسم کے امراض سے بھی محفوظ رہ سکیں گے وظیفہ کا طریقہ سمجھنی جئے گا جو کہ نہایت ہی آسان ہے روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو اول آخر درود پاک پڑھ کر درود پاک چاہے تین بار پڑھ لیں سات بار گیارہ بار یا جتنا بھی آپ کا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد اس وظیفہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح گیارہ بار پڑھ کر اپنے دونوں کاندوں پر پہلے دائیں کاندے پر پھر بائیں کاندے پر دم کر لیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیں اور کہیں اے اللہ میں تمام شریر قسم کے جن و انس اور ایسی تمام مخلوق سے جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ ایسی تمام نقصان پہنچانے والی مخلوق سے میری حفاظت فرما تو بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور اسی طرح اس وظیفہ کو شام مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کر خود پر دم کر لیا کریں یہ مختصر سا عمل جس کو کرنے میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین منٹ لگیں گے آپ کو ایسی زبردست پروٹیکشن دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ تمام شایاتین جنات اسیب وغیرہ مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور آپ ان کے شر سے سو فیصدی محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے پچیدہ قسم کے امراض سے بھی بچے رہیں گے یہ وہی دعا ہے جس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر خطرناک قسم کے زہر کو پی لیا تھا اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کے اثرات سے محفوظ رکھا تھا اس کے علاوہ بھی اس وظیفہ کے بے شمار فائدے اور برکتیں ہیں آئندہ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس وظیفہ کو آپ کہاں کہاں اور کیسے استعمال میں لاکر اس کی برکتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں اس وظیفہ کو کریں خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں اس وظیفہ سے جتنا ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا کر اپنی دعاوں میں مجھ کو یاد رکھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندائی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گئے نمبر پر ورسپ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ